اونٹ سبات کیوں روتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیا دروری ہے اونٹ پیدا کیسے ہوا؟ اونٹ صاحب کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ صاحب نکل کر پیاس سنگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھوں میں آنے والاستوں کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں دروری ہے؟ اونٹ کے بارے میں نماز پڑھنے سے کیوں منا کیا گیا ہے؟ جب ایک عربی شخص نے اونٹ کو زبردست اس کی ماں کے ساتھ جنسی ملاب کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ نے قرآن جید فرقان حمید کی صورت گوشیہ میں ارشاد فرمایا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیتے کیسے عجیب پیدا گئے گئے ہیں؟ اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ مجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شتان ہوتا ہے جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو بس تم اس کی خدمت کرو بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے ایک اور دیس میں ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شتان ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شتان ہوتا ہے جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی اکتاہی نہ کرو ناظرین اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانوالے قدیم جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں میں اونٹ کی خدمت کرتا چلا آرہا ہے اونٹ سواری برتباری اور بطور گشت خورا کے طور پر استعمال ہوتا ہے ایک عام صدی اللہ علیہ وسلم اونٹ چار سو پچاس کلو گرام تک ودن اٹھا سکتا ہے اونٹ کے بالوں سے بہت امدہ کپرا بنایا جاتا ہے اس کی خال سے چمرے کی مطلب مصنوع تیار کی جاتی ہیں اونٹ کرا کو چربی میں تودیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذکھیرہ کر لیتی ہیں اس طرح وہ کئی دنوں تاکہ بکیر کھائے زندہ رہ سکتے ہیں اس کے نیچے اس کے نیچے سے ریت اور برف میں دونسنے سے بچاتے ہیں دونسنے سے بچاتے ہیں اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جیلی ہوتی ہے اس آنکھوں کے گلاہ کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرائی ریت اور گردگبار میں محوض رہتی ہیں ناظرین جب ریت کے اتفاہ آتے ہیں تو ان کے نتھنے بند ہو چاہتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے اونٹ کی نا کے نتھنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ٹیڑے سے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کھلے نتھنوں میں بھی ریت برائیرہ جمع نہیں ہوتا تھی اونٹ کو سرائی جہاز کیا کہا جاتا ہے اونٹ کی دو اقصام زیادہ مشہور ہیں پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں گین کی ایک کوہان ہوتی ہے دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں اونٹ چالیس میل فی گینٹہ کی رکھتار سے دور سکتا ہے اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹی ہوتے ہیں یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے ساتا ہے اونٹ کے ہونٹوں پر قدی نماغ خال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کے مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے مفعود رکھتا ہے اونٹ کانٹے در درختوں کو بڑے بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتریاں مضبوط ہوتی ہیں اونٹ پر ہر اس گاس بوس کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے ناظرین مہارین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ تین منٹ میں دو سو لیٹر تک پانی پی سکتا ہے کتنی تیدی سے اتنی زیادہ مقدار میں کوئی اور جانور پانی پینی کی صلاحیت نہیں رہتا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی ہے اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں بکڑی کا گوشت کھانے پر وضو کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اگر چاہو تو وضو کر دو اگر چاہو تو نہ کر دروری نہیں سائل نے کہا کہ میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا سائل نے پوچھا کہ میں اونٹوں کے وہارے میں نماز پرسکتا ہوں فرمایا نہیں اونٹوں کے وہارے میں نماز نہیں پرسکتے اس نے سوال کیا کہ میں بقریب کے وہارے میں نماز پرسکتا ہوں فرمایا ہاں پرسکتے ہو ناظرین اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے کیونکہ اس پر یہ دو حدیثیں خاص سندوں کے ساتھ ثابت ہیں اس دیس کی شرح یوں ہے کہ ان کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا وعدب ہے پھر چاہے وہ گوشت جانور کے جسم کے کسی بھی حصے کا ہو ناقص وضو ہے مگر حلال جانور کا گوشت ناقص وضو نہیں ہوتا ناظرین اونٹ کو ایک بماری لگتی ہے جس کا نام ہیام ہے بعض مارین کے نزرے کے اس بماری کا لاش سامب کو زندہ نگنا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات سامب کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کے وجہ سے اس کو شدید پیاس رہتی ہے سامب کے ذریلے اثر پیاس کی شدید کی وجہ سے ایک ہی سامب میں وافر مقدار میں پانی پی رہتا ہے اور اس دران اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں مگر سراب نہیں ہوتا ان آنسوں کو قیمتی تصور کیا جاتا ہے انہیں چمرے کی چھوٹی تھیلیمی مہمولت کر جاتا ہے یہ آنسوں سامب کے رسنے کا مجرب علاج ہیں ان آنسوں سے مطلب بماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے ناظرین اونٹ کی خصوصیت میں یہ بات بھی شاہن ہے جنسی ملاب نہیں کرتا اس پر کتاب حیاتل حیوانت میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے قدیم دمانہ میں ایک اربی شک نے اونٹنی کو ایک کپرے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاب کے لیے اپنی ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پنچا لیا تو اس نے اپنے ذکر کو اپنے دانتوں سے کٹ لیا پھر وہ آدمی سے بغض رکھنے لگا یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلا کر دیا ناظرین مہارین حیوانات نے رہا ہے کہ جس وقت اونٹ کو گصہ آتا ہے تو وہ کسی بھی خاطر میں نہیں لاتا اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے اونٹ کے موں سے سرک کھان نکلتی ہے یہ اپنے پیٹے سے نکال کر فونک مارنے لگتا ہے اول بل بلانے لگتا ہے اور اس کے موں سے جاگ نکلنے لگتی ہے اس طرح گصہ کے حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے اونٹ سے زیادہ بھگز اور کینہ رکھنے والا جانور ہے مگر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبرت حمل اور دوسرے پر حمل کرنے کی صلاحیت میں موجود ہوتی ہے ان کی ایک صورت میں یہ بھی بہت شامل ہے کہ اپنے ماں سے جنسی ملاب نہیں کرتا جو کہ دوسرے جانور میں ایسا نہیں ہوتا دوستو اونٹ کے بدر میں پتا نہیں ہوتا شاید اس لئے اس کے اندر صبرت حمل کی بے پنات قوت ہوتی ہے شاید کا فرماداری کا جذب پیدا ہوتا ہے ہوتا ہے اس کی فرماداری کا یہی عنہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی اس کے نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے سانی سے لے جا سکتا ہے کیونکہ یہ احتراج سے کبھی روح گرانی نہیں کرتا ان کے جگر میں عجیب گریب چیزیں پا جاتے ہیں جو پتے کی طرح ہوتی ہیں کاربن وہ ایک قسم کی خال ہوتی ہے جس میں لواب لگا ہوتا ہے مہارن کے مطابق اس خال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سلمہ استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر لگنے والے دھانے ختم ہو جاتی ہیں انہوں جب نیچے دمیر پر پیارتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے جبکہ دوسرے جانور میں یہ احساسیت نہیں پائی جاتی تھانک پر وچنگ اگلی ویڈو تک لیے اللہ حافظ اللہ حافظ